اسلام علیکم ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے فرن پیر ناظرین کل میں پروگرام نہیں کر پائی تھی میری جگہ امتیاز خان فالان صاحب آپ کے ہوسٹ تھے انہوں نے مذبانی کے فرائض انجام دے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ناظرین روزامہ جنگ ویڈیو عدلیہ خود کاروائی کرے عدالت مکمل فرانز اگارڈٹ کا حکم دیں ہر سہولت دیں گے نون لیگ نے ماضی میں بھی عدالتوں پر دباؤ ڈالا عمران خان نئے پاکستان میں عدلیہ اور ججز آزاد ہیں حکومت کو ویڈیو معاملے پر پارٹی نہیں بننا چاہیے اداروں کو متناظر بنانے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ کا مو توڑ جواب دیا جائے ملکی وقرار قومی اداروں پر حملے برداشت نہیں حضب اختلاف کا کوئی ہر بار کارگر ثابت نہیں ہوگا احتساب کا عمل جاری رہے گا وزیراعظم کا حکومتی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب اشیائی ترقی بینک پاکستان کو پانچ سال میں دس ارب ڈالر قرضہ دے گا رقم اختلف طریقیاتی منصوبوں کے لیے فراہم کی جائے گی روہ مالی سال دو آشاریہ ایک ارب ڈالرز پاکستان کو دیے جائیں گے ای ڈی پی مہنگائی کی وجہ ڈالر اور میڈل مین ہے بجٹ میں چینی کے سوا کسی چیز پر کوئی ٹیکس لگا لگایا نہ سیلز ٹیکس بڑھایا یہ چیئرمن ایف بی آر کا کہنا ہے کسی تاجر کا دراندی مال کا کنٹینر کھلے گا نہ وضاحت لیے بغیر اکانس منجمیت کریں گے کسی نئے ٹیکس کی نشائندہ ہی کریں واپس لے لوں گا قربانی کے جانور پر ٹیکس لانے لگانے کی باتیں افواہ ہیں نونلی کے پاس جج ارشد ملک کی کئی دھاما کا خیز ویڈیوز موجود انصار اباسی کہہ رہے ہیں یہ بات دیگر ویڈیوز کا ناصر بٹ کے ساتھ تعلق نہیں ایک ویڈیو پاکستان میں ریکارڈ کیے جانے کا انکشاف نواز شریف نے جیل کا کھانا کھانے سے انکال کر دیا مریم نواز ویڈیو کی تحقیقات حکومت نے کر آئی تو الزامات لگیں گے معاملے خصوصی برائے احتصاب اور دیگر اخبارات جو ہمارے سامنے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں روزامہ ایکس پیس حکومت فریق نہیں ویڈیو کا عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے وزیر آزم حکومتی اقدامات پر اپوزیشن اعتراض اٹھا سکتی ہے معاملہ عدلیہ پر چھوڑنا چاہتے ہیں وہ جو فیصلہ کرے حکومت سہولت دے گی احتصاب کا عمل جاری رہے گا تین ماہ میں ایف ای ٹی ایف کے ستائیس نکاتی ایکشن پلان کا مکمل نفاظ اگلے ماہ بجلی مزید مہنگی نئی ٹیکس امنسٹری پر پابندی آئی میں شرائط سے متعلق مزید انکشافات نئے ٹیکس نہیں لگایا کوئی بتا دے ابھی واپس لے لوں گا چیئرمن ایف بی آر سٹاک مارکٹ میں مندی اکاسی عرب روپے سے زائد جبگے ڈالر کی محدود اڑان سونا بھی مہنگا اقوام متحدہ کا اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش ویڈیو کی تحقیقات عدلیہ کرائے گی شہزاد اکبر احسن اقبال نے خزانے کو پچاس عرب کا نقصان پہنچایا مراد سعید عوام نے ووٹ کی طاقت سے لٹیروں کو نظام سے باہر نکالا فردوس عاشق یہ بڑی دلچسپ بات کیے انہوں نے اس پر ذرا بیت افسرہ ضرور کروں گی کیونکہ فردوس عاشق صاحبہ کی جو پرانی پارٹی ہے پیپلز پارٹی اس کو تو جو ووٹ ملے سو ملے لیکن خود فردوس عاشق صاحبہ اپنے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی کیونکہ یہ بھی الیکشن ہار گئی تھی الیکشن ہارنے کے باوجود ان کو مشیر بنایا گیا ہے برائط تلات تو اگر انہی کی بات کو وزن دیا جائے بات کو سمجھا جائے تو پھر ووٹ کی طاقت تو ان کے خلاف بھی استعمال ہوئی ہے اب یہ اس کو کتنا مانتی ہیں اس کو نہیں مانتی ہیں اس کو اپنے ساتھ دھانلی قرار دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں یہ ان کا موقف ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے لہٰذا زیادہ تفسرہ ضروری نہیں عمران کو سلک کرنے والے بھی پریشان ملک کس کو دے دیا بلاور ہے جو ریشریز job to act on judges ویڈیو پی اے یہ نیوز کی خبر ہیں نو نیو تیکس لیویڈ نو سیلس تیکس ہائٹ شببت سپیکر کینسلس آل میٹنگز آف اینک کمیٹیز پی 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 سیز پارلیمنٹ ویل بی ڈیس فانکشنل اچھا جی ہمارے سا تب ہی پرگرام کے آغاز میں ہی کولر آگے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے ان کا موقف جانتے ہیں آج کی خبروں پر کیا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام میڈان آئی ہو آپ چکتا ہوں گے اللہ کو صحیح دے زندگی دیکھیں میں نے دو تین باتیں کر دی ہیں سب سے پہلی بات پولیٹیشن کی بات چیز سے آج کل ایسا لگ رہا ہے جن کے جس طریقے سے ان کے آپس کے پڑھتے ہیں تو اگر آپس کے پڑھتے ہیں تو کوئی میڈان منتقید کر کے وہاں پر کریں خدا رہا عوام کو پر رحم ہو کرم ناظر فرمائے عوام بہت پریشانی میں ہے شاید انہیں پریشانی کا مطلب ہی معلوم نہیں ہے دیکھیں ڈالر کی اڑان تو کم ہونے والی نہیں اور ٹیکسی سے ملک چلنے والا نہیں ہے نا اور واپسی کا جو مال ہے وہ واپس ہونے والا نہیں ہے تو عوام کے لیے کوئی راستہ نکالے ریاست مدینہ کا تذکرہ نہ کریں اچھا امدہ صاحب آپ کیا مشورہ دیں گے حکومت کو کیا کرنا چاہئے یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا دیکھیں میں جو بات کروں گا شاید انہیں پسند نہ ہو جتنے بھی عراقہ میں ممبر ہیں ان کے حلقہ عباد ہے سب کو ساٹھ بس کے مقانات میں منتقل کریں اور ان کو بتائیں کہ پریکٹیکلی بیٹا کیسے رہتے ہو باتیں کرنا پیٹ بھروگی باتیں کرنا بہت آسان ہے جب گاڑی وہاں دھکے کھا کے آفیس جاؤں گے بچوں کی فیض نہیں ہوگی ہاتھا ایک کلو دو کلو خرید ہوگے مولے والے زلید کریں گے رشدہ زلید کریں گے تو پتہ لگے گا ہم بھی کرتے ہیں اور آپ بھی کریں وعلیکم اسلام انتہا صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جتنے عراقین اسیملی ہیں ان کو زندگی کا مزہ چکھانے کے لیے ویسے ہی حالات میں رکھا جائے جیسے کہ عام عوام رہتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے اور برکوٹ ٹھیک ہے لیکن ایک اور بھی بات ہے بڑے افسوس کی کچھ لوگ کچھ عراقین ان میں سے ایسے ہیں واقعی جو ساٹھ گس کے مکانات سے ہی چھے چھے ہزار گس کے مکانات میں منتقل ہوئے ہیں کیسے ہوئے ہیں یہ جب سوال ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اس بات پر نراض ہوتے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ اپنے لئے کوئی میدان چنے میدان تو انہوں نے چنہا ہوا ہے ان کا میدان پارلیمنٹ ہے ان کا میدان میڈیا ہے اس ہی میں یہ رہتے ہیں اس ہی میں یہ لڑتے ہیں السلام علیکم ہم خود اتنے متاثر ہو چکے ہیں عام آدمی اتنا متاثر ہو چکا ہے کہ ایک تو دیکھیں آپ کے پاس آپ کی مالی کیفیت خراب ہونے لگتی ہے تو آپ بھی ذہنی کیفیت بھی خراب ہونے لگتی ہے ٹھیک ہے جو دفعاتی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی کو آپ احساسات کریں جو کریں یہ تو مطلب ہے کہ میں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ صبح شام ہم یہ سوچنے سے ایک کیس بن گیا دوسرا کیس کی گیا چلے یہ تو آپ کرتے رہے ہیں میں سخت نہیں دواز کرنا جو چاہیں آپ ان کے ساتھ کریں کوئی نئی آرہ آپ کو منع کرنے سوال یہ ہے کہ جو آپ آئے ہیں تو آپ کی آج میں آپ کی ٹکر چل رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ اتنے فخر سے بگایا جا رہا ہے کہ ہم نے فنا سے قصد لے دیا اشائی بنی سے قصد لیا تھا یہ تو آپ اپنے لئے دبا سمجھتے تھے جب آپ یہ دبا سمجھتے تھے تو آج کیسے فخر کی بات ہو گئی مجھے تو حیرت ان لوگوں پر ہوتی ایک صاحب سے میں نے ذکر کیا تھوڑا سا ٹائم دوما سے اس کے ہو میں نے کہا آپ کو کیا پریشانی ہے تم لوگ کیوں پریشان ہو تھا کیونکہ بھائی میں نے ان سے کہا کہ آپ تو دس پندرہ لاکھوں پر مہینہ کماتے ہیں آپ کو تو فکر ہے نہیں لیکن میں نادیہ نقی کے پرگرام میں بھی قیوم سمرو کو بھا دیکھ چکا تھا اور بڑی سخبات کی تھی اس لئے نہیں کی تھی کیونکہ ہمارے دن دکھے میں اگر میرے گھر سے تیسرے چھوپے گھر میں آگ لگی بھی ہے تو یقین کریں فیضہ مجھے فکر کر نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے گھر تک آئے گی تو میری تو درخواست ان دوام لوگوں سے ہیں کہ بھائی ایک اتنے کومن مین کے اتنا نا ظلم کیا جائیں کہ یہاں تینس والا معاملہ جائے خدا کے لئے کچھ خیر کے کام کریں کچھ ایسے کام کریں جسے لوگوں کو ریلیز بننے اچھا 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 یا یا آپ کا تعلق جو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ گاڑیوں کے کاروبار سے اچھا یہ بتائیے اس وقت آٹومیٹیو انڈسٹری جو ہے وہ بھی بڑی گو مگو کا شکار نظر آ رہی ہے کیا اس میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو آتوموبائل انڈسٹری بات کرتے ہیں جو لوکل انڈسٹری اس میں جو تیم مینیفیچر ہے انہیں تو اربو لاکھوں کرو رو پر کما چکے ہیں ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ کہ ان کا جو آٹوموبائل ڈیلر ہیں جو مین ڈیلر ہیں ان کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو لوگ عام کاروبار کرتے تھے آپ میں ریکنڈیشن گاڑیوں کا کاروبار بند کر دیا ٹھیک ہے اس سے اچھا اس کی کمپیٹیٹیو آپ میں کوئی گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس اب دوٹر کرولا میں بتا رہا ہوں پچیس لاکھ روپے اچھائیس لاکھ روپے کی گاڑی ہے ٹھیک ہے اسی کیلیبر کی گاڑی اگر بیس لاکھ میں جیپانی مل رہی تھی ایسی لاکھ مل رہی تھی تو آج وہ نہیں مل سکتی کیونکہ اب ان کی تو اور منبلی ہوئی ٹھیک ہے نا اب مجھے یہ بتائی کہ اے عام آدمی اگر گاڑی جو بارہ تیرہ لاکھ روپے ایک آٹومیٹے خریدتا تھا اس کو وہ کیا کرے گا اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا صحیح بات اور میں تو سبب دیکھیں میں آٹوموبائل کی صرف بات نہیں ہے اگر آپ اوورال دیکھیں نا موبائل ایک چھوٹیس چیز ہے جو عام ایوز کی چیز ہے اگر ایک موبائل بچارے کا ہزار روپے کا اس تو تین ہزار روپے آپ ٹیکس کا آ رہے ہیں پاچھ ہزار ٹیکس آ رہے ہیں تو کیسے سروائز کرے گا ٹھیک دیکھیں افیزم آپ میں یقین ترے مجھے دل نہیں چاہتا کیونکہ میں وہی باتیں ریپیٹ دوں آپ سے میری صرف یہ کوئیشن ہے آپ بھی ایک تجزیہ کرتی ہیں آپ کے پر بیٹھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چورن جو ہے یہ نماز شریف شہزار شریف کب تک بھی سکتے ہیں اس کے بعد تک کچھ میں جواب دینا پڑے گا صحیح کہہ رہا ہے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ صحیح آپ میں جو لفظ استعمال کیا چورن خاص طور پر وہ حضراء جو بار بار میڈیا پہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ بار بار مختلف پلیٹ فارمز پہ ہوتے ہیں اور وہ حکومت کی کارکردگی پہ کم باگ کرتے ہیں اور پچھلے جانے والوں پہ زیادہ بات کرتے ہیں ان میں اکثریت ایسی لوگوں کی ہے جو پہلے بھی چورن بیچتے تھے جو آج بھی چورن بیچتے ہیں صرف انہوں نے اپنی بس چینج کر لی ہے پہلے شاید ان کا روٹ جو تھا وہ ٹاور سے لانڈھی ہوگا اب ان کا روٹ جو ہے شاید وہ گرو مندر سے سرجانی ہو بات وہی کرتے ہیں وہ لیکن صرف بسیں بدل گئی ہیں تو پوائنٹ یہ ہے جناب کہ نئے لوگوں کے ساتھ جو لوگ پہلے سے آپ کے ساتھ چلے آ رہے تھے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا اپنی کارکردگی پہ بات کریں عوام اب آپ سے سوال پوچھتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم تو در mmute کہ ساتھ اللہ عبار بات ہیں جو جو ہورٹ جو جانجاً ات notifications ہماری ان کو یہے سے دیکھا کہ جاثر اور مت سے تو�� جو سا ساتھ ٹھم کرتی ہیں اور دوسرا بات چلے ہیںfähی خود بات لگے ٹھو سلام علیکم ان کو اپنی سر ویسا بھی سیویگ کیلئے کام کر رہا ہوتا ہے وہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو اپنی سر ویسا بچانی ہے تو بھائی امران بھائی جی پہلے ان کا ایک قابنہ کا اجاز ہو ایک موتو سیٹ ہو کہ ہم نے کیا بیان دینا ہے کیا ہمارکٹ میں بھیانیاں جائے گا اب یہاں اچھا کیوں کہ امران بھائی کی غلطی یہ ہے کہ جو ان کی اقلی تیم تیم ہے اس کو اگنور کر کے جب بھار سے لیائر کو اوالی ہیں ان کو ہمدردینی آخری میں اس کی ساق تحریک انصاف کی زمین پر بھی کل جائے انہیں کیا پر وہ تو اپنی سروس سیف کر رہے ہیں اور پیسہ بنا کے یا سکنخواہ لے کے یا اپنا طرح محبائی کر کے اور دوسری اپوزیشن ان کے سامنے بھائی بنانے کے لئے کہ دیکھو ہماری دیس سے ہے لیکن حقیقتا ان کا اتنا مزاق ہو گیا ہے اب یقین کریں یہ لوگ اپنا مزاق روح خود ہی ہو رہا ہے خود ہی ہو رہا ہے بہت شکریہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور شہران صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے وہ پی ایس ایل میں ہم بقول عمران خان صاحب کے ریلو کٹو سے اپنا یہ ٹورنمنٹ کرتے ہیں تو عمران خان صاحب نے خود اپنی حکومت کو بھی شاید اس وقت پی ایس ایل سائی بنایا ہے کہ ان کے پاس بھی وہ کچھ ریلو کٹووں کی فوج ہے جو ہی در در سے جمع ہوئی بھی ہے اور وہ تو ظاہر ہے جیسا وہ پہلے پرفارم کرتے تھے اس جیسا ہی ابھی بھی پرفارم کرتے ہیں پہلا بھی تجربہ قوم کا ان کے حوالے سے کوئی خاص خوشائن نہیں رہا اتنے کوئی وہ اچھے پرفارمرز نہیں تھے کہ ان کو بار بار چانس دیا جاتا تو اب جو لوگ ان پارٹیوں میں موجود یعنی اس پارٹی میں موجود ہیں دیگر پارٹیوں سے ان کے مو سے باتیں واقعی اچھی نہیں لگتی ہیں جیب کوفت ہوتی ہے تو بریک لے لیتے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ناظرین جو باتیں چل رہی ہیں خاص ہوا پہ ٹاکس کے حوالے سے خبر ہے ٹریڈرز کیپ دیر بزنیسز شٹ ان پروٹیسٹ اگنس سیلز تک سینٹل باڈی ری افرمز ریزارف تو ابزرگ کنٹری ویڈ سٹرائک فرم تھرٹین ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں جو مختلف کمیونٹیز ہیں یعنی باڈیز ہیں وہ ہر طالے کر رہی ہیں ہر طالوں کی کال دے رہی ہیں دوسری جانب شبر زیدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی نیا ٹیکس ایسا نہیں لگا جس پر لوگوں کو اعتراض ہو تو اب یہ ابحام بھی ذرا دور کرنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی پرسوں ترسوں مجھے بزار جانے کا اتفاق ہوا کچھ امریکہ بھیجوانے کے لئے کچھ چیزیں مجھے درکار تھی کپڑوں کی شکل میں اب دکاندار جو ہیں جو عام دکاندار ہیں وہ بھی عجیب مخوصے کا شکار نظر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے اور ابھی ہمیں پتہ نہیں کس شہرہ سے ٹیکس لگایا گیا ہے ان اشیاء پر مجھے کچھ لیسز وغیرہ لینی تھی تو اب اس لیول کی انسرٹنٹی آئی بھی ہے کہ جو ایک درمیانے درجے کا دکاندار ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے کیا کرنا ہے تو یہ جو ساری افرات افری پھیلی بھی ہے ہر طبقے میں اس کو ذرا دور کیا جائے یہ واقعی صحیح بات ہے جو ابھی ہمارے کالرز آئیڈنٹیفائی کر رہے تھے کہ فردوس آشق آوان صاحبہ ہوں یا دیگر اور ترجمانے حکومت ہوں ان کو ذرا فوکس کرنا چاہیے حکومت کی کارکردگی پہ حکومت نے جو نئے ٹیکسز کا نفاظ کیا یا نہیں کیا اس حوالے سے اور بھی بہت ساری وضاحتیں آنے کی ضرورت ہیں اب نواز شریف اور زرداری کی جان چھوڑیں وہ ادارے ہیں ان سے نمٹنے کیلئے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم صحیح تاریخ ابھی بات کرو میڈا تھوڑا کا ٹائم دیجئے گا سب سے پہلی بات تو آپ سے پوزنی تھی مختصرہ منصور صاحب جو اس پرگرام میں ہوا کرتے تھے اب بالکل غائب ہو گئے انہی سر آپ کو شرد علم نہیں ہے کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے کبھی کوئی ذکر نہیں آیا تو ہم تو یہی سمجھے تھے بیمار ہیں نہیں ہم نے پروگرامز کیے تھے اب میں آپ کو موجود اور صورتحال پہ میڈم جس طریقے سے گورنمنٹ نے ٹیکسس کے بارے میں کوئی فلیکسیبیلٹی نہیں کھائی کہ یہ ہوگا کیا یہ سیاستدانوں پہ پابندی نہیں لے سکتی اگلے چھے مہینے آپ پچیس ڈولائی کو کراچی کا ایمن کو خراب کرنے کے لیے تین دن پہلے ریلیاں دنیا بھر کی واہیات قسم کی چیزیں اب ٹریفک کا محس ہو رہا ہے پیٹرول بڑھ چکا ہے ٹین جی بڑھ چکی ہے یہ جل رہی ہے روڈ پہ کھڑے ہوئے کیونکہ آپ میلوں گھنٹوں کھڑے ہوئے نمبر ٹو کیا پولیٹیکل سیزن ہے یہ جو یہ جل سے جلوس پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں جس طرح عوام کے اوپر ہر چیز بائی فورس ہوتی ہے پولیٹیشنز پہ بائی فورس بین کیوں نہیں ہوتی پیار اب چھے مہینے آپ لوگ سے پاپنے آؤ اپنے اسمبلی کے سیشن اٹین کرو گھر چلے جاؤ یہ ریلیاں یہ عوام کا وقت ضائع کرنا یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کہ آپ یہ خامقہ اپنے ایجنڈے کو دکھا رہے ہو اور کرب کچھ بھی نہیں رہے ہو صرف کیا ہر مہینے کی تیس سے باتی ہے تو عوام در میں بیٹے ہوتے ہیں کہ بارٹ روپے بڑے گا کہ دس روپے بڑے گا بجلی کہاں جائے گی گیس کہاں جائے گی عوامی کی اوپر سارا منتقل ہے دیکھیں اس پورے کھیل میں کوئی بھی سفرر نہیں ہے اور تیسری بات آپ سے ایک ریکویس کی تھی میڈم زرد تھوڑا سروے کروائی آپ اپنا کیمرہ لے کے میں آپ کو جھنڈے کی مطالب پہلے بھی کہہ دیکھوں کل میں اپنے دسٹیکن سیچن جو یہ یہاں پر اپنے ہی جانے چاہیے سٹیٹی کوٹ مین بکلا جہاں کھانا کھاتے ہیں اس چھت کے اوپر جھنڈا لگا ہے وہ چھتھوڑا ہو گیا ہے پاکستان میں جھنڈے کی اس طریقے سے لگانے کے بات ناگدری ہوتی ہے کوئی ادارہ میڈیا میں دکھاتا ہی نہیں ہے کہ یار اس کی ایک عزت ہے تو آپ لوگوں نے کیا یہ پاکستان کی دھنڈے کے ساتھ کیا ہے اور آخری بات ہے کہ موطرمہ فاطمہ جنہ کی آج برسی ہے کسی کی کوئی آواز نہیں کوئی کہیں خبر نہیں آپ کے ابھی ساڑھے آٹھ بھی خبریں چلی ہیں اس میں دنیا بھر کی خبریں آگئیں کہ وہ جلسہ وہاں ہوا ادھر ہوا تو موطرمہ سے بغس کیوں وہ تو قائدانم کی بہن بھی بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ نشاندہی کا شکریہ بہت شکریہ جنہ نشاندہی کیا آپ نے اور اچھا کیا آپ نے یادہانی بھی کرائی موطرمہ فاطمہ جنہ کیلئے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جائیں کام ہیں ظاہر ہے اتنی بڑی قداور شخصیت ساری زندگی اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ جد و جہد پاکستان میں حصہ لیا اس کے بعد مشکل شیاسی حالات میں بھی ڈٹ کے کھڑی رہی جمہوریت کے حوالے سے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا یہ سب تاریخ کا حصہ ہے ہم بڑے بدقسمت لوگ ہیں ہم بدقسمت اس حوالے سے ہیں کہ ہم اپنے محسنوں کو کبھی یاد نہیں رکھنا چاہتے ہیں کبھی ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم صرف اپنی ذاتی بات کرتے ہیں اگر آپ جس سے نہ صحیح فرمارے ہیں کہ اس وقت جس طرح سے جلسے جلوسوں کا سلسلہ پورے ملک میں جاری ہے اپوزیشن کے پاس بھی کیا ہے کہنے کو ماں سے وائز کے کہ ان کے ساتھ زکتی ہو گئی ان کو وکٹمائز کر دیا گیا کون سا ایسا عوامی مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اپوزیشن پارٹیاں متحد ہو کے یا اے پی سیز کال کر کے آپ کی بات کریں مجھے تو نہیں نظر آیا ان کا یہ ایجنڈا مولانا فضل الرحمان صاحب بلاتے ہیں سب کو بٹھاتے ہیں لیکن اس کے بعد آگے بات بڑھتی نہیں ہے حکومت اپنے راگل آپ رہی ہے تو یہ واقعی ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے اور قانونا تو شاید سیاستدانوں کو پابند نہ کیا جا سکے لیکن اخلاقا تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ قانون سازی ان کا اولین فریضہ ہے اپنے اسیملی فلور کو استعمال کریں بہتر مقاصد کے لیے عوام کی خدمت کے لیے اور وہ جو کام کرنے کے لیے وہاں بھیجے گئے وہ کام کریں اسلام علیکم جناب جو ہم نے پارلیمنٹ میں ان کو کام کرنے کے لیے نہیں انہیں اپنے گھر بھر جائے اپنے گھر بھرتے ہیں صحیح ہے یہ حدث ہے یہ کہ جو شند کا حشر کیا انہوں نے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ روڈ ہے نہ رشتے ہیں ان کو بلاوز درداری کو یہ چاہیے کہ اپنے سجھ کو تو دیکھنا ہے پہلے یہ تو بلیر اور کھاں جا رہے ہیں یہ عوامی جو کر رہے ہیں باتیں ان کے یہ تو پوچھے ہیں اور میں کہتا ہوں حکومت میں یہ آماری جنسیوں نے کیا ہزیر بلوچ کو کیا اس لیے کوئی وہ پنجریو بند کر کے رکھا ہوا ہے کیا اس کے لیے لائیں دسو جو وہ جو دسوان پھوک جایا ہے اس کو نکالیں جو ان کے اوپر کرکشن کے کے ریسے بنایا ہے یہ تو ایسا لگتا ہے جیسا ہے ریس ہاؤسوں میں رہ رہے ہیں یہ کھانا لیے گھر کا چاہیے جی ان کے حضور پڑی چاہیے تو ہمیں یہی ہے کہ ہمارے نویر اسپطالوں میں دوایا ہیں سنجھ کا حال برا ہو چکا ہے پورا سنجھ لوت لیا انزال مہوں نے ہمارے ایمینے ساتھ تھے وہ ہار گئے تو ان کو مشیرت جیل خانہ جاگ بنا دیا گیا صحب میں رہا ہے بس اللہ سے دعا کریں بس اللہ خیر کرے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لگتا تو یہی جیسے دیمک لگنی لیکن میں آپ سب سے بھی ایک اپیل کروں گی آپ لوگ ان کی باتوں پر کان کمی دھریں نہ ان کی طرف دیکھیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے وہی ساری باتیں کرنی ہیں جو یہ روزانہ کی بنیادوں پر کرتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے ہم پانی جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ناپیچ سا ہوتا جا رہا ہے کم سے کم کوشش کریں کہ استعمال کریں ہمارے پڑوس میں اگر کہیں کسی کے حالات تنگ ہیں تو اپنے پڑوس کی خبر گیری کریں اپنے کام کیوں وقتور انجام دینے کی عادت ڈالیں دفاتر میں جائیں تو کام بلکل ایمانداری سے کریں خدمت خلق کے جذبے سے کریں اللہ کے سامنے جواب دہی کے یعنی خوف سے کریں جو جو کام ہمیں کر رہا ہے نا ہمیں وہ کرنا چاہیے اور جب ہم یہ کام کرنا شروع کریں گے تو یقین کریں ان سیاستدانوں کی شاید ہمیں ضرورت بھی نہ رہے ہمیں ان کی طرف دیکھنے کا دل تو ویسے نہیں کرتا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دباؤ بھی آئے گا عوام کی جانب سے جب عوام اپنے اندر یہ تمام جو خصائص ہیں خوبیاں ہیں ان کو پیدا کریں گے تو یقینا تبدیلی آئے گی بریک پہ چلتے ہیں ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج جی ناظرین خوشاندیت کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج پروگرام کے آغاز میں ہم نے جو بات کی تھی کہ مختلف طبقات کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی کہ وہ ہرتالوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں ہرتالیں کر رہے ہیں تو ٹیکسٹائل میلز اور حکومت کے مذاکرات میں ڈیڈ لوگ یہ ایکسپریس کی خبر پنجاب کے کئی شہروں میں ہرتال انڈسٹری بند رہے گی پروسیسنگ ملز اسوسییشن پاکستان ماربل کا نو جولائی سے پانچ روزہ ہرتال ایکسپورٹرز اسوسییشن کا لا تعلقی کا اعلان لہور فیصلہ باد خیبر میں بازار بند رہے چیمن ایف بی آر کی فیصلہ باد کے تاجروں سے ملاقات تاجر تیرہ جولائی کو ملک گیر ہرتال کے لئے تیار اس کے علاوہ بات جو ہو رہی ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے تھوڑی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سیلز ٹیکس ریجسٹریشن کی آن لائن سہولت تحال غیر فوال فائلرز نون فائلرز کی تفریق برقرار ادائیگیوں پر ڈبل ٹیکس کا انکشاف بینکوں نے پانچ لاکھ سے کم آمدنی والے فائلرز پہ دس اور نون فائلرز پر بیس فیصد ٹیکس آئیب کر دیا اکاؤنٹ ہولڈر قومی بچٹ سکیم منافع کیپٹل گین پر فرق رکھا روزامہ ایکسپریس کہنا ہے کہ ان کو اس کی جو کاپی ہے وہ محصول ہو گئی یہ تو حالات ہیں اس کے علاوہ تمام انگریزی اخبارات میں آج آئی ایم ایف کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں نیوز میں مہتاب حیدر کی رپورٹ ہے الیکٹرسٹی پرائسز ٹو بی ہائٹ کوارٹرلی یعنی ہر تین مہینے بعد ہر سماحی میں بجلی کی قیمتوں کو بڑھا دیا جائے گا یہ کہہ رہے ہیں سب اخبارات کے آئی ایم ایف کی شرائط میں یہ بات شامل ہے جبکہ ہمارے سامنے آئی ایم ایف کا یہ موقف آیا تھا کہ وہ بجلی اور گیس کے نرخ بڑھانے کا مطالبہ نہیں کرے گا آئی ایم ایف لیکن جو اگریمنٹ سامنے آیا ہے اس کے مطابق تو ایسا ہی ہے فنڈ وانٹ ریڈکشن ان سرکولر ڈیٹ ایریرز آئی ایم ایف پلیسز ایم پلیمینتیشن آف ایف ایٹی ایف ایکشن پلان انٹو سٹرکچرل بینچ مارک ٹل اینڈ اکٹوبر ٹو تھاؤزن نائنٹین چلی یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ جو ایف ایٹی ایف کے اہداف ہیں ان کے حصول کو یقینی بنانے کیلئے آئی ایم ایف کی جانب سے یہ شرط ہے کہ اکٹوبر تک ان تمام پوائنٹس کو جو بھی ڈسکشن میں آئے ہیں اور جو بھی مطالبات تھے ایف ایٹی ایف کے وہ تمام پوائنٹس ضرور ان کا نفاظ ہو جائے اکٹوبر کے آخر تک اسی طرح سے میرے سامنے ایکسپریس ٹریبیون ہے اور ایکسپریس ٹریبیون میں شہباز رانا کی ریپورٹ ہے اینا در پاور ٹیرے فائیک لائکلی نیکسٹ من اگست میں کہا جا رہا ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھا دیا جائیں گے اور اس میں بھی یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف ریپورٹ سے اس پاکستان باوند تو ایمپلیمنٹ ایف ایف ایکسپریس ٹی ایف ایکسپریس ٹی پلان ان 3 مانس پھر شہباز رانا کی ہی ایک ایکسپریسیو ریپورٹ ہے بیزنس ریبیون کے یعنی ایکسپریس ریبیون کا جو بیزنس سیکشن ہے آئی ایم ایف اسیسز پاکستان's فائنانسیگ نیڈ ایڈ ٹوینٹی فائیو پوائنٹ فائیو بلین ڈالرز اور ان کا کہنا یہ کہ آئی ایم ایف نے جو تخمینہ دیا ہے پاکستان کی ضروریات کا پیسوں کے حوالے سے وہ پچیس ساڑھے پچیس عرب ڈالر بنتا ہے تو بھئی آئی ایم ایف نے صرف ڈالر دینے کی اچھے عرب ڈالر دینے کی بات کیے وہ بھی آئندہ تین چار سالوں میں یا پانچ سال پورے زائر ہے تو آئی ایم ایف کیوں نہیں دینا پچیس ساڑھے پچیس عرب ڈالر یہ نہیں بتایا انہوں نے اچھے اس کے علاوہ آئی ایم ایف گننگ فور ڈیٹ ریڈکشن پروگرام شوز یہ ڈان کی ایکسکلوسیف سٹوری خلیق کیانی کی تو تمام انگریزی اخبارات کے فرنٹ پیجز پر بجلی کے حوالے سے تو یہ خبر موجود ہے کہ تین مہینے کے بعد ہر تین مہینے کے بعد بجلی کے نرخ بڑھا دیے جائیں گے بجلی اول تو آتی نہیں ہے قیمتی چیز ہے تالے کنڈے میں بند کر کے رکھیں جب استعمال کریں بہت احتیاط سے کریں اور پھر واپس تالہ لگا دیں کیونکہ پیسے تو ہم دے نہیں سکتے جتنی مہنگی بجلی ہے اسلام علیکم علیکم السلام فرزر دیکھیں یہ جو بات ہوتی رہتی ہے کہ جی غریب آدمی کے ساتھ یہ ہو گیا یا پارٹی میں یہ ہو رہا ہے فردوس آشیخ آوان ادھر آ گئی پہلے وہ ادھر ادھر تھی اب صرف بات ساری یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پوری ٹیم یہ کہتی ہے کہ یوٹن لیتے ہیں عمران صاحب نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی انہوں نے کہا کہ جی پرویز مشرف کا ایک بندہ میں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا ان کی تمام کابینہ جو ہے ماروی میمن دانیہ العزیز وہ کون کون جائیں وہ سارے ان کے ساتھ تھے یہ ہے صحیح ہے عمر ایوب صاحب اور یہ سارے لوگ وہ سب ان کے ساتھ تھے یہی ہے یہی حال جو ہے پیپرز پارٹی میں ہوا امتیار شیخ صاحب مہیر صاحب اور پتہ نہیں کون کون سب ان کے یہ جب پارٹیاں بدلتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ موسم کدر چل رہا ہے صحیح ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی ٹھیک ہے دوسری چیز یہ آپ یہ کہتی ہیں کہ فاطمہ جنہ کا اوپر کوئی وہ نہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے تعلیمی نساب سے جتنے تاریخی ہستیاں ہیں ان کے سبجیکٹ نکال دئیے گئے ہیں کسی نے اس بات پر غور کیا اور دوسری ایک بار بات آپ کو میں بتاؤں کہ مادری زبان اب جو ہے وہ سندھی کے لائے جا رہی ہے کہ جی اردو مادری زبان ختم کر دیا گیا ہے اردو سے تو نفرت آپ کو تھی ہے اور رہے گی ہمیشہ سے آپ نے اردو شہر جہاں اردو بسنے والے رہنے والے ہیں ابھی آپ کے جو یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اقبال کا شہر ہے کہ جی اقبال وہ اس کے لئے میں اقبال کا خوف کیوں شرمندہ ہے آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے اقبال کا خوف اس لئے شرمندہ ہے کہ بھٹو آج تک زندہ ہے اور شہر درندہ ہے اور بات ساری صرف اتنی ہے کہ جب تک یہ لوگ رہیں گے ہمارے تاریخی لوگ جنہوں نے تحریک پاکستان کیلئے قربانیاں دی ابول حسن اسوہانی راجہ غزمفر آپ کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کوئی نہیں جانتا ان سب لوگوں کو جناب اس لئے کہ ہم جاننے کی کوشش کیوں کرے ہمیں اگر اپنے ہیروز کی ہم بات کر لیں تو ہمارے ہیروز تو انٹرنیشنل جو موویز میں آتے ہیں بچوں کے فلموں میں بڑے بڑے کارٹون کریکٹرز یا تو وہ ہمارے رول موڈلز ہیں یا تھوڑی اگر بڑی عمر ہو جائے ہماری سب کی تو پھر ہم جو ہمارا پورو سی ملک ہے اس کے فلمی ہیروز ہمارے ہیروز ہیں اپنے ہاں جو ہمارے ہاں تو کوئی رول موڈل کا تصور مجھے نظر نہیں آتا اور میرے جو پروڈیسر صاحب ہیں میں ان سے گزارش کروں گی کہ یہ جو کیمرے کو آپ ادھر ادھر چینج کر رہے ہیں مجھ پر رحم کر رہے ہیں میں بڑی تنگ آگئی ہوں پلیز ابھی سٹیٹک رکھ لیں مجھ سے ابھی یہ شفٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو جناب یہ ساری باتیں آپ جو کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا اس وقت نیریٹیف چل رہا ہے نا یہ صرف میرے اور آپ کے حوالے سے نہیں چل رہا یہ سیاسی جماعتوں کی اپنے اپنی چوئیس ہے مریم تھریٹنز ہنگر سٹرائک اف نواز نوٹ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کوٹ لکپل جیل کے باہر بیٹھ کے ہنگر سٹرائک کریں گی بھوک ہرتال کیا انہوں نے کبھی کسی عام انسان کو غزہ نہ ملنے پر بھوک ہرتال کا اعلان کیا ہمارے ملک میں بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو کورے سے کھانا اٹھانے پر مجبور ہیں ان کے لئے بھی ہرتال کر لیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی